پہلے نیت کی جاتی ہے زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے اگر آپ صرف دل میں سوچ لیتے ہیں تب بھی آپ کی نیت مانی جائے گی جیسے کی اگر آپ زہر کی نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ دل میں سوچ لیتے ہیں کہ میں زہر کی چار رکات فرض نماز پڑھ رہا ہوں مو میرا کعبے کی طرف ہے اور میں امام صاحب کے پیچھے ہوں تو آپ کی نیت ہو جائے گی لیکن اگر آپ زبان سے کہہ لیں تو یہ اچھا ہے زبان سے آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں نیت کرتا ہوں میں چار رکات نماز کی وقت زہر کا پیچھے پیش امام کے مو میرا کعبے شریف کی طرف تو اگر آپ زبان سے ایسے کہہ لیں گے تو آپ کی نیت ہو جائے گی نیت کرنے کے بعد سب سے پہلے تکبیر کہی جاتی ہے اللہ ہو اکبر امام جو ہوتا ہے وہ بلند آواز سے زور سے بولتا ہے اللہ ہو اکبر اور جو مقتدی ہوتے ہیں یا پھر جو تنہا نماز پڑھنے والا ہوتا ہے وہ اس کو آہستہ سے بولتا ہے اللہ ہو اکبر اس کو کہا جاتا ہے تکبیر اس کا ترجمہ ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے تکبیر کے بعد سنہ پڑھی جاتی ہے سنہ یعنی سبحانک اللہمہ تو اس کو ہم اس طرح سے پڑھیں گے اس کا ترجمہ بھی آپ یہاں پر دیکھ لیجیے سبحانک اللہمہ وَبِحَمْدِكَ اے اللہ تیری ذات پاک ہے اور خوبیوں والی ہے سبحانک اللہمہ اے اللہ تیری ذات پاک ہے وَبِحَمْدِكَ اور تاریف کے قابل ہے یعنی خوبیوں والی ہے وَتَبَارَقَسْمُ کا اور تیرا نام برکت والا ہے وَتَعَالَ جَدُّو کا اور تیری شان اوچھی ہے بلند ہے تیرا مرتبہ وَلَا إِلَهَ وَعِرُ اور تیری سیوہ کوئی معبود نہیں ہے سنہ پڑھنے کے بعد تعاوض پڑھی جاتی ہے مطلب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جس کا ترجمہ ہے میں اللہ کی بناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے اس کے بعد تسمیہ پڑھ جاتی ہے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے اس کے بعد سور فاتحہ پڑھی جاتی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالی یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اب یہاں پر آپ اس کا درجمہ دیکھئے الحمدللہ رب العالمین تمام طریف اللہ کے لیے ہے جو تمام عالموں کا پالنہار ہے الرحمن الرحیم نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے مالی کی یوم الدین یوم جزا یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں اہدینا سراؤت والمستقیم ہم کو سیدھے راستے پر چلا سراؤت اللذین انعمت علیہم ان لوگ کا راستہ جن پر تُو نے انعام کیا غیر المغذوب عالیہم ولا ظالین نہ کی ان لوگ کا راستہ جن پر تُو نے غزب کیا اور نہ گمراہو کا راستہ آمین الہی قبول فرما اس کے بعد آپ کو یہ ایک صورت پڑھیں گے دس صورتوں پر میں ویڈیو بنا چکا ہوں آپ کو دیکھ کر کے یاد کر سکتے ہیں تو جیسے کہ یہاں پر ہم صور اخلاص پڑھیں گے قُلْ هُوَ اللَّهُ عَاحَدْ اللَّهُ السَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلَّهُ كُفُوًا عَاحَدْ اس کا ترجمہ آپ دیکھئے کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے اللہ سمدھ اللہ بے نیاز ہے اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے لم يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ نہ اس کو کسی نے جنا ہے اور نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے مطلب نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا عَاحَدْ اور اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے اس کے بعد تکبیر کہیں گے اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے اور رکو میں جائیں گے رکو میں یہ تصمیت تین بار پڑھی جاتی ہے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم جس کا ترجمہ ہے پاک ہے میرا پرورتی دار عظمت والا اس کے بعد تصمیر پڑھی جاتی ہے یعنی سمی اللہ لمن حامیدہ یہ تصمیر ایک بار پڑھتے ہیں جس کا ترجمہ ہے اللہ نے اس بندے کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی یہ تصمیر پڑھتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے اور اس کے بعد پڑھیں گے تحمید یعنی ربنا لکل حمد کچھ کتابوں میں ربنا ولکل حمد بھی آیا ہے تو آپ ربنا لکل حمد بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ ربنا ولکل حمد بھی پڑھ سکتے ہیں جس کا ترجمہ ہے اے ہمارے پرورتیار تیرے ہی یہ تمام تعریفیں ہیں ربنا لکل حمد اے ہمارے رب تیرے ہی یہ تمام تعریفیں ہیں اس کے بعد تقبیر کہے جائے گی اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے اور یہ تقبیر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں گے سجدے میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے سبحان ربی العلا تین بار پڑھی جاتی ہے سبحان ربی العلا سبحان ربی العلا جس کا ترجمہ ہے پاک ہے میرا رب جو بڑا آلی شان ہے اس کے بعد تقبیر کہیں گے اللہ اکبر اور بیٹھ جائیں گے اس کے بعد دوسرا سجدہ کریں گے تقبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر اور دوسرے سجدے میں بھی یہی تسبیح تین بار پڑھیں گے اس کے بعد تقبیر یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے دوسری رکعات کے لیے اور دوسری رکعات میں پہلے سور فاتحہ پڑھیں گے سور فاتحہ کے بعد کوئی صورت پڑھیں گے اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو میں جائیں گے رکو میں رکو کی تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی العظیم تین بار اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے اور پھر ربنا ولک الحمد پڑھیں گے اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں گے سجدے میں تین بار سجدے کی تسبیح پڑھیں گے اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں گے اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر سے دوسرے سجدے میں جائیں گے اور پھر تین ماری تصویح پڑھیں گے اس کے بعد اللہ و اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں گے جب آپ بیٹھیں گے تو آپ کو تشاہود پڑھنا ہوگا تشاہود یہ ہے التحیات للہ والسلوات والطیبات السلام علیکہ أيها النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ التحیات للہ والسلوات والطیبات اللہ کے لئے ہے تمام زبانی عبادتیں بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں السلام علیکہ أيها النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اے اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکت نازل ہو السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اور سلامتی ہو ہم سب پر اور اللہ کے نیک بندوں پر اشہد اللہ الہ الا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے واشہد ان محمد عبدو ورسول اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اس کے بعد اگر آپ کی نماز تین یا چار رکعت والی ہیں تو آپ اللہ اقمر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے اور اس کے بعد آپ سور فاتحہ پڑھیں گے اگر سنت ہے تو سور فاتحہ کے بعد آپ کوئی صورت بھی ملائیں گے لیکن اگر فرض نماز ہیں تو آپ صرف سور فاتحہ پڑھیں گے اس کے بعد آپ رکو کریں گے سجدہ کریں گے پھر سے کھڑے ہوں گے پھر سے آپ سور فاتحہ پڑھیں گے رکو کریں گے سجدہ کریں گے اور بیٹھ جائیں گے بیٹھنے کے بعد آپ تشاہد میں پہلے اتحیات پڑھیں گے اس کے بعد آپ اتحیات کے بعد دروش شریف بھی پڑھیں گے جو چار رکعت والی یا تین رکعت والی نماز ہے اس میں دوسری رکعت پر آپ صرف تشاہد یعنی اتحیات پڑھیں گے لیکن جو لاست والی رکاعت ہوتی ہے اس میں تشاہد کے بعد درور شریف اور جو دوسری دعائیں ہیں وہ بھی پڑھنی ہوتی ہیں تو پہلے آپ درور شریف دیکھئے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارک علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید درور شریف کا ترجمہ دیکھئے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد اے اللہ درود بھیج رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم جیسے کہ تُو نے رحمت بھیجی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر انکا حمید مجید بے شک تو تعریف والا اور بزرگی والا ہے یعنی بڑائی والا ہے اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد اے اللہ برکت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر مطلب اولاد پر کما بارکتا جیسے کہ تُو نے برکت بھیجی علی ابراہیم علیہ السلام پر وعلا آل ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر انکا حمید مجید بے شک تو تعریف والا اور بزرگی والا ہے دروس شریف کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کو دعا معصورات دعا مغفرت دعا ازدفار بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اس کو بھی آپ یہاں پر دیکھیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلماً کثیراً ولا یغفر الظنوب اللہ آتا تغفری مغفرتاً من اودک ورحمنی انکا آتا الغفور الرحیم اب یہاں پر آپ اس کا ترجمہ دیکھیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلماً کثیرا اے اللہ میں نے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا ہے ولا یغفر الظنوب اللہ آنتا تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے فغفری مغفرتاً من اودکا تو پس اپنی طرف سے خاص بخشت سے مجھے بخش دے ورحمنی اور مجھ پر رحم فرما انکا آتا الغفور الرحیم بے شک تو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے اس کے بعد ایک اور گواہ پڑھی جاتی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخیرت حسنہ وقینا عذاب النار اس کا ترجمہ آپ دیکھئے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اے ہمارے رب ہمیں عطا کر دنیا میں اچھائی وفی الاخیرت حسنہ اور آخرت میں بھی اچھائی وقینا عذاب النار اور بچا ہمیں آگ کے عذاب سے اس کے بعد سلام پھیرنا ہے پہلے دائیں جانب پھر بائیں جانب سلام پھیر دوئے کہیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ اور دل میں نیت ہونی چاہیے دائیں طرف والے پرشتوں کی اور اگر آپ نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو دائیں طرف والے نمازی ہو کی اس کے بعد آپ بائیں طرف سلام پھیریں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ اس میں نیت ہونی چاہیے بائیں طرف والے پرشتوں کی اور اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو بائیں طرف والے نمازی ہوتی بھی